یہ ان بڑی محنت لگا کے جو ہمارے سرکارکٹریسٹ اور سیکالوجیسٹ ہیں انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھا گیا ہے اس کی ایویڈنس کو جھج کیا گیا ہے جانچ پرطال کی گئی ہے اس کی بنیاد پر کچھ ایسی ریلیکسیشن تھیراپیز بنائی گئی ہیں بریدنگ ایکسرسیزز ڈیویلپ کی گئی ہیں جن کا بہت ہی ڈرامیٹک رسپانس آتا ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کا رسپانس سے بعض مریضوں میں دوائی جتنا یا دوائی سے بھی بڑھ کے ان کا رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر شدت بہت زیادہ دوباز کا جب ان کو کمبائن کرتے ہیں دوائی کو بھی کمبائن دوائی اور ان ایکسرسیزز کو جب کمبائن کرتے ہیں بہت ہی ڈرامیٹک رسپانس میں ملتا ہے تو اس حوال ایسے گزارش آج یہ کرنی تھی کہ ایک ایسی تراپی جو کہ پینک اٹیک کے مریض کو ان دوائیوں یہ جو سکون اور عدویات ہوتے ہیں ان کی جو ایک مصیبت بنتی ہے ان سے کیسے بچا سکتی ہیں اور وہ بالکل انہی دوائیوں کا ایفیکٹ لے سکتے ہیں اگر وہ ایک ایکسرسیز جو آج ہم بتائیں گے اس کو سیکھ لیں بہت ایسی ہے جسے دوسری بار یہ کہ یہ کوئی ہماری طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے یہ کوئی اربیٹریری کسی طرف سے اس کی پوری ایویڈنس ہوتی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صحیح سی طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کو پینک اٹیک کی ارلی سنٹرم آنا شروع ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ میرے ساتھ پینک اٹیک کی کیفیت ہونے لگتے ہیں یوزولی مریض کو پتہ چل جاتا ہے کچھ منٹس پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا اس میں ملیادی تو ابھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس طرح اٹھا لیں ملان لینے ہاتھوں کو اور آپ نے نا اپنے ناک اور موں کو بند کر لینا ہے اچھی طرح پوری جس طرح ایک کپنگ ہوتی ہے اس طرح کر لینا ہے اس کی بنیاد بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس کی جو بنیادی فیزیالوجی ہے اس کو بھی ہم مریض کو بتا دیتے ہیں تاکہ پورے طریقے سے یہ وہ انڈورس کریں جب وہ کرنے لگے تو یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک جسٹ ایک ایک سرسائز کے طور پر ہے اس کی جو پوری فیلسفی ہے اس کے جو پوری ایک فیزیالوجی ہے اس کی پیچھے جو پوری ایک تھیم ہے وہ بھی ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پینک اٹیک کی کیفیت ہوتی ہے کسی بھی مریض کو تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم ہیپر بینٹی لیٹ کرتے ہیں ہیپر بینٹی لیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی بریدن جو ہے نا وہ ہماری ڈیپ نہیں ہو رہی ہوتی شیلو برید ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک تو اس میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے دوسرا اس کے نتیجے میں جو کاربن ڈائیک سائٹ کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے اندر ہمارے بلڈ میں اس میں ڈرامیٹک چینج آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہی چینج جو ہے نا آگے جل کے پوری بلڈ کی جو کیمیسٹری ہے اس کو چینج کر دیتی ہے اور یہ جو ورمٹنگ ہونا ڈیزی لس ہونا چکر آنا کانوں میں بھاری پن کی ایک ایک طرح سے محسوس ہونا اور اس طرح لگنا کہ گرنے لگے ہیں آپ اور بعض کاتھ یہ دورے کی کیفیت میں کنورٹ ہو جانا یہ ساری جو کیفیات ہوتی ہیں یہ بنیادی طرح پر جو آپ کی بلڈ کی کیمیسٹری ہے اس کے تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہی ہوتے ہیں تو اب یہ جب یہ تھیراپی کرتے ہیں دعا تھیراپی اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں بنیادی تھی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جتنی بھی کاربن ڈائیک سائٹ نکال رہے ہیں آپ اسی کو واپس آپ انہیل کر رہے ہیں عام طرح پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کاربن ڈائیک سائٹ ایک سہیل کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں انویرمنٹ میں چلی جاتی ہے اور اس کے آہ ریٹان میں جو ہے نا ہم آہ آکسیجن لیتے ہیں وہ پھر آہ لنگز میں جاتی ہے اور وہاں پہ پورا ایک پروسس ہوتا ہے جس سے کاربن ڈائیک سائٹ واپس آہ ایکسچینج ہوتی ہے وہ پھر آہ ایک سہیل ہو جاتی ہے آہ اس پروسس کو ایک طرح سے ہم ریورس کرتے ہیں یا سمی ریورس کرتے ہیں آہ جہاں تک کاربن ڈائیک سائٹ کا تعلق ہے تھا ہم کاربن ڈائیک سائٹ کو بیسیکلی بہر میں نکال دے گئے اس میں نکال دے گئے اور واپس جو ہے نا انہیل کر لے گئے اس سے ہوتا کہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیزیولوجیکلی اندر جو ویشس سائیکل بن چکا ہوتا ہے وہ فوری طور پر آہ اس کا لائسز ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے یعنی کہ بیشس سائیکل جو ایک آہ بلڈ کمیسٹری کو لے کے بن چکا ہوتا ہے اس کو کاربن ڈائیک سائٹ جا کے فور ہم توڑ دیتی ہے اندر تو اس یہ اگزیکلی وہی کام کر رہی ہوتی ہے آہ اگر ہم اس کی آہ ڈیپلی آہ انیلسز کریں جو کہ کوئی بھی بینزو ڈائزیپین یا سکونوں اور عدویات کرتی ہیں اور آہ اس میں جو ایک آہ ڈرامیٹک بات یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوائی جب ہم اورلی لیتے ہیں انجیکٹیبل کو آہ سائٹ پہ اگر ہم نے اورل میڈیسن کی بات کریں جب ہم دوائی آہ موں کے ذریعے لیتے ہیں آہ سب سے پہلے وہ خوراک کی نالے پھر میدے میں جاتی ہے پھر وہاں سے آہ چھوٹی مندرے میں جاتی ہے وہاں سے جو ہے نا آگے ان کی جو ابزارفشن ہوتی ہے وہ بلڈ میں جاتی ہے تب جا کے وہ ایکٹ کرنا شکر کرتی ہے ریسیپٹر لیبل پہ جا کے تو اس میں ٹائم لگتا ہے آہ راول پوائنٹی تو تھرٹی منٹ اس میں لگ جاتے ہیں کوئی بھی اگر وہ ایکٹ کریں آہ انجیکٹیبل آہ جلدی ایکٹ کرتے ہیں سپیشلی اگر آہ اٹرابینس انجیکشن دیا گیا ہے اچھا اس کے مقابلے میں یہ جو اورل میڈیسن آہ کی ہم بات کریں اس کے مقابلے میں یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ویدن منٹس آہ جو ہے نا آپ کو آہ بلکل ہوئی والا ڈرامیٹک ایفیکٹ جو کہ اورل میڈیسن سے آنے والے ہیں ویدن منٹس آپ کو آہ جو ہے نا یہ پروڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے لئے کسی آہ آپ کو آہ قدر کی ضرورت میں کوئی بیریئر نہیں ہے آپ جہاں پہ بھی ہے آہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ بس میں جا رہے ہیں آپ ائر ٹریول کر رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں مستو میں بیٹھے ہوئے ہیں آہ کسی باکشاب میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنے سادہ سا کام کرنے ہاتھ کو کپن کی صرف میں لے کے بند کر لینا اور جو ایکسےل کرنا ہے آہ وہ آپ نے دوبارہ انہیل کر لینا ہے فائن منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے اور اس کی جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو یہ بلکل آسان ہو جائے گا آپ کے لیے آپ کو فیل ہوگا کہ آہ یہ ایک بہت بڑی آپ آہ سیکھولوجیکل ایٹ کی طور پر آپ نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور اس سے جو سب سے اہم فیدہ ہوگا ہے کہ آپ پینک اٹیک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو اباؤٹ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں دوسرا جو آہ اس سے مستقل آپ کی جان چھوڑ جاتی ہے اور ان کے جو آہ اس کے ساتھ نقصانات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور سب سے اہم آہ آپ اس رسک سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ جی آپ دوائیوں کے ایسے چکر میں پھنسے کہ جس میں ایک سے دو دو سے تین اس طرح گولین کا سلسلہ چلتا جائے اور اس کے پھر آپ کی زندگی پہ آپ کے ذہن پہ آپ کے جسمانے دوسرے عذاب پہ انتہائی منفی اثرات آہ ہونے لگیں آپ اس ساری سیچویشن سے بچ جاتے ہیں ایک سادھا سے کام کرنے سے تو امید ہے کہ یہ آہ آپ کو یہ پوری چیز سمجھ رہی ہوگی آہ اس حوالے سے آہ اور آپ کو یہ پینک اٹیک کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے آہ ایک چیز میں یاد رکھیں کہ یہ آہ جو جو آپ کرتے جائیں گے آپ کو فیل ہوتا جائے گا یہ پرفیکٹ ہوتی جائے گی شروع نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے افیکٹر نہ لگے لیکن بھی پیسیج آف ٹائم جو جو آپ اس پہ قابلیت حاصل کرتے جائیں گے عبور حاصل کرتے جائیں گے اس ٹیکنیک پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو ڈرامیٹک بساک ملینا شروع ہو گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ آہ ہماری ایفرٹ پسند آئے گی آپ کے کمنٹس کو لے کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی آہ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں کمنٹس کی صورت میں question کی صورت میں ہم اور آپ یوٹیوب پہ live بھی آہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک vibrant آہ جو ایک community ہم develop کر رہے ہیں جو اس چیز کو لے کے آگے چلے اور پوری جو ہماری society میں آہ psychiatric decider جس برے طریقے سے impact آنا شروع ہو گیا اس کو کسی حد تک آہ at least وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہی کیوں نہ اس کے طور پہ بھی ہم کچھ چیز آہ آگے لے جانے میں کامیاب ہو پہ بہت شکریہ آپ آہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسان لیے ہوگی میں آہ کمنٹس ضرور کیجئے گا آہ شیئر کیجئے گا ویڈز اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ کو میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو ایک آہ question کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آہ ضرور بتائیے گا اگر آپ نے چینل کو بھی تک آہ سبسکرائب نہیں کیا تو آہ سبسکرائب کر دلیں بیل بٹن میں وہ دبا دیں تاکہ یوں ہی ہم کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنے کے قابل ہو پہ بہت شکریہ شکریہ